پروٹین پوڈر کیا ان کا استعمال ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہیں میں جب بھی اپنے مقامی ہیلتھ فوڈ سٹور اور بڑے گروسری سٹور میں جاؤں تو وہاں کا ایک کونہ ہمیشہ میرے لیے مرمہ رہا ہے یہاں شلف ہوہے پر بڑے بڑے پلاسٹک ٹب میں پروٹین پوڈر سپلیمنٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح جم کے چینجنگ روم میں بھی بہت سے لوگ اس کے راگ علاقتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ دودھ ہسموٹھی میں صرف ایک سکوپوڈر ڈالتے ہیں، ورزش کرتے ہیں اور خوبصورت جسمیانی زیادہ مسلس بناتے ہیں جیسا کہ اب ان کی مقبولیت باڈی بیلڈرز اور پیشہ وارانہ اتھلیٹس سے آگے بار پر عام لوگوں تک پہنچ چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ مناسب وقت ہے جب ہمیں اس کے استعمال کے فوائد و نقصانات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کچھ لوگ کھانے کے درمیان بطور سنیک پروٹین شیک اور پروٹین رین کا استعمال کرتے ہیں یا اگر انہیں کھانے کا وقت نہیں ملتا ہے تو کھانے کے متبادل کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں سبزی خور افراد بعض اوقات اپنے جسم کی ضرورت کے مطابق پروٹین کی مقدار بڑھانے کے لیے ان سپلیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں سبزی خور افراد بڑھانے کے لیے ان سپلیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں